آئی ایم ایف نے اگلے مانس سال کا مزانیاں مسترد کر دیا بجٹ میں ٹیکس امنسٹی لانے کرس پروگرام کی خراب ورزی قرار نمائندہ آئی ایم ایف ایسٹر پریس نے کہا کہ آئندہ سال کی بجٹ تجاویز میں ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے کا موقع گوا دیا گیا توانائی مسال کے حل کے لیے ایک دمات اٹھائے جا سکتے تھے بجٹ کی منظوری سے قبل حکومت سے مل کر کام کرنے کے تیار خیرپور ناتن شاہ میں بلدیات انتخابات میں پیپلز پارٹی نے میدان مار دیا چیئرمن منسپل کمیٹی کے لیے پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر خلیل سکندر بلا مقابلہ کامیاب وائز چیئرمن کے لیے ڈاکٹر غلام محمد شیخ بلا مقابلہ منتخف آر او نے چیئرمن اور وائز چیئرمن کی کامیابی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا عمر کورٹ کے چھے ٹاؤن کمیٹیز ایک منسپل کمیٹی اور ایک زلہ کاؤنسل پر پیپلز پارٹی کے چیئرمن اور وائز چیئرمن بلا مقابلہ کامیاب سمندری توفان کا زور برقرار بھی پرجوائے پاکستانی حدود میں داخل آز کیٹی بندر اور تھٹھا کے ساحل سے تکرائے گا سندھ اور بلوچستان کے ساحل پر توفان کے اثرات سمندر بپرنے لگا لہروں کا سائز بڑھ گیا کیٹی بندر سجاول اور تھرپارکر میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش تھٹھا کیٹی حفاظتی بند کا عدہ حصہ ٹوٹ گیا شہر ڈوبنے کا خطرہ میر پرخاس اور عمر کوٹ میں تیز گھر دالودھا بائیں کراچی میں اربن فلڈنگ کا خدشہ شہر میں کہیں بوندہ باندی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش آکس پے کے سمندر میں تو غیانی کراچی سے منوڑا جانے والا زمینی راستہ جزوی منقطہ ہو گیا ابراہیم ہیدری میں سمندر کا بانی آبادی میں داخل شہریوں کے سمندر جانے پر پابندی لگا دی گئی صوفان کراچی سے دور چلا گیا روخ شمال مشرق کی طرف موڑ لیا پارک فالس کی ساحلی علاقوں میں امدادی کاربائیاں جاری تھٹھا بدین سجاول اور گھارو سے مکینوں کا انخلا ساحلی علاقوں سے 73 ہزار افراد محفوظ مقامات پر منتقل سمندر میں پھنسے درجنوں ماہیگیروں کو ریسکیو کر لیا گیا کراچی صدر میں مخروش امارتیں اور دکانیں سیل انٹر بورڈ کراچی کے آج ہونے والے پرچے ملتبی لاہور سمیت منجاب کے مختلف شہروں میں رات سے تیز بارش کا سرسلہ جاری نشیبی علاقوں میں پانی جمع سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے رہ گئی کذافی سٹیڈیا میں بارش کا پانی جمع کئی شہروں میں پیڈر سٹریپ ہونے سے بجلی موت تلف ہو گئی شہریوں کو مشکلات کا سامنا وزیر آزم شہباز شریف دو روزہ سرکاری دورے پر آزربائیجان میں موجود آزربائیجان کے نائد وزیر آزم نے استقبال کیا شہباز شریف کی آزربائیجان کے قومی قائد حیدر علیوف کے مزار پر حاضری خولوں کی چادر چڑھائی سام کو دودھ پلا کے پالا گیا اور اس نے نو مہی کو ڈسا اس قوم کو ڈسا پرویدلائیوں کمران تھا وہ ترلے کرتا رہا وہ گٹے پکڑتے رہا اس کے نان توڑو آپ کے احساسے آپ کے دفاعی احساسوں کو اٹیک کیا گیا لوگ دو دو تین تین جو ہے وہ وزیر آزم کھا گئے ہیں حضم کر گئے ہیں ڈکار بھی نہیں لیا پھانسی لگا دیا کسی نے کسی نے کوئی پیچھے مڑک بھی نہیں دیکھا خانچہ آسف نے اگلیاں بیوروکریسی کرپ سیاستدانوں پروپٹی دینر سمیت سب کو لطار دیا کہا اگلیاں بیوروکریسی اور حکومتی نا اہلی کا گٹ چوڑ خراب معاشر صورتحال کا سبب ہے سولہ لاکھ تنخواہ لینے والے تڑھیاں لگاتے ہیں یہ لوگ تین تین وزیر آزم کھا گئے پھانسی لگا دی تاریخ سے معافی بھی نہیں مانگی غریب کے پاس کھانا نہیں امیر کے لیے قانون بدل جاتا ہے کمپنیاں پانچ سو عرب کا ٹیکس چوری کر رہی ہے ڈاکو اس ملک میں قومت کو تعلیم دے رہے ہیں جس سام کو دودھ پلاک کر پالا کیا اس نے ہی نو مائی کو دسا وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے تاجر رہنماؤں کی ملاقات ملک کی مجموعی معاشر صورتحال پر تفصیلی گفتگو تاجر رہنماؤں کا بگردی معاشر صورتحال اور بجٹ پر تحفظات کا اظہار ملاقات کرنے والوں میں سرگودہ شیخ اکرہ لڑکانا اور رحیم یار خان چیمبر کے گروپ لیڈرز بھی شامل جوڈیشل کمیشن نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی سپریم کورٹ میں تائناتی کی منظوری دے دی جسٹس مسررت ہلالی سپریم کورٹ کی دوسری خاتون جج ہوں گی سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کانسی فائزیسہ نے جسٹس مسررت ہلالی کا نام تجویز کیا تھا صدر کی مندوری کے بعد سپریم کورٹ میں رجیس کی تعداد سولہ ہو جائے گی توشہ خانہ گھڑی کیس میں ممکنہ گرفتاری لاہور ہائی کورٹ سے بوشرا بی بی کی کس جون تک حفاظتی زمانت منظور بوشرا بی بی نے درخواست میں موقف اکتیار کیا کہ خدشہ ہے متعلقہ عدالت میں پیش ہونے سے پہلے پولس گرفتار کر لے گی لاہور بار کامسل کے بکل آقا جناح ہاؤس کا دورہ ناؤ مائکو شرپسندی کے واقعات کی سخت مزمت وافت کارشہ انگیزوں اور ماسٹر مائنڈز کو بینکاب کرنے کا مطالبہ کہا ناؤ مائکو تمام شہروں میں ایک مقصود ادارے کو ٹارگٹ کرنا بیرونی ایجنڈے کا حصہ ہے وہ کرا برادری افواج باقستان کے ساتھ کھڑی ہے شہدہ وطن کو قوم کا سلام حوالدار راو ندیم اقبال شہید نے کلا سیف اللہ میں درشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے وطن کی خاطر جامع شہادت موش کیا شہید کے ورسہ کا نو مائے کے دلخراش واقع پر رنج شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کو پاکستانی امریکن کانگریس کامری کی صدر کو خط پاکستان میں انسانی حقوق کے خلاورزی پر مبنی افواہوں کی تردید کر دی صدر جو بائیڈن کو لکھے گئے خط میں کہا پاکستان پر انسانی حقوق کے خلاورزیوں کا الزام بلکل بے بنیاد اور غلط معلومات پر منحصر ہے نو مائے کی شر پسندی ایک منظم سازش تھی بھارتی ریاست مانیپور میں خانہ جنگی شدت اختیار کر گئی امفال میں بی جے پی کی خاتون وزیر سنت کا گھر جلا دیا گیا چوبس کھنٹوں میں پرتشدد واقعات سے خاتون سمیت نو افراد مارے گئے مانیپور کی عوام نے مودی سرکار پر خانہ جنگی کو دانستہ ہوا دینے کا الزام لگایا مانیپور میں تین مائے سے انٹرنیٹ بند علاقہ میں کارسین آفیس یونان کے قریب سمندر میں تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئے حادثے میں 89 افراد حلاق سینکھنوں لا پھتا ہو گئے کشتی لیبیا سے اٹلی کی طرف جا رہی تھی یونانی کوسٹ گارڈز، نیوی کی کشتیاں، جہاز اور ہیلیکاپٹرز ریسکیو آپریشن میں شریک ہیں ڈوبنے والے 104 افراد کو بسا لیا گیا عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 20 کروڑ ڈالر امداد کی منظوری دے دی رقم مسئلہ متاثرین کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے خرچ ہوگی پچپن لاکھ متاثرین کو فائدہ پہنچے گا کنٹری ڈائریکٹر عالمی بینک کا کہنا ہے کہ خیبر پکتون تھا کہ دہی علاقوں کی تعمیر و ترقی کے لیے فنڈز منظور کیے گئے ڈالر کی قدر میں دوسرے روز بھی کمی اوپن مارکٹ میں ڈالر مزید 4 روپے سستہ ہو کر 294 روپے کہوں گیا اوپن مارکٹ میں دو روز میں ڈالر 11 روپے سستہ ہو چکا انٹر بینک میں ڈالر 89 پیسے سستہ 287 روپے 18 پیسے پر بند ہوا چین کے صوبے ہیبے میں تفان سے ریسٹرانٹ کی کنوپی اڑ گئی تیز ہواہوں سے بچنے کے لیے کنوپی کو تھاپ کر کھڑے افراد بھی خود کو نہ بکا سکے واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں اور انیمیجر فلموں کے شائکین کے لیے اچھی خبر ڈیزنی پکسر کے ایڈبینچر کامیڈی فلم ایلیف کا ٹریلر ٹیزر جاری کر دیا گیا